بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امراض سے پاکستان پہنچنے والے 128 میں سے 24 مسافروں میں کرونا ویرس کی تشخیص ہوئی ہے جمعیرات کے روز ابو زیبی سے آنے والے مسافروں میں کرونا ویرس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب پشاور کے پاچا خان ائرپورٹ پر مسافروں کی عمومی سکری نے کی گئی سیویل ایوییشن اتھارٹی نے پاچا خان ائرپورٹ پر ابو زیبی سے آنے والے مسافروں میں کرونا ویرس کی تصدیق کی ہے گزشتہ مہ دی گئی ہدایات میں حکومت پاکستان نے تمام ائر لائن سے کہا تھا کہ متحدہ عرب امراض سے آنے والے مسافروں کا صرف منظور شدہ لیبارٹری سے کیا گیا کرونا منفی ٹیسٹ قبول کیا جائے گا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ان سی او سی کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ متحدہ عرب امراض سے آنے والے مسافروں کو صرف منظور شدہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہونے کی صورت میں ہی پاکستان داخلے کی اجازت دی جائے گی غیر منظور شدہ لیبارٹری سے کرائے گے ٹیسٹ کے حامل مسافر ہونے کی صورت میں متعلقہ ائر لائنز پر بھاری جرمانے آئیڈ کیے جائیں گے تاکہ جیلی رپورٹ جمع کروانے والے مسافروں کا داخلہ روکا جا سکے خیال رہے کہ امراضی حکومت نے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے مختلف ریاستوں میں قائم ستر لیبارٹریز کو منظور شدہ قرار دیا تھا یہ فیرست متحدہ عرب امراض کی سرکاری ویب سائٹ www.u.ae پر دیکھی جا سکتی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ حکومت نے رہیشی علاقوں سے سولہ ہزار غیر ملکی قوارے بے دخل کر دیئے اب اس قبر کی تفصیل شارجہ میں گزشتہ سال حکومتی اداروں کی جانب سے فیملیز کے لیے مخصوص رہیشی علاقوں سے غیر ملکی قواروں کو نکالنے کے اپریشن کو شروع کیا گیا تھا یہ سلسلہ تاب شروع ہوا تھا جب ایک خاتون نے ریڈیو پروگرام کے دوران شارجہ کے فرماروات ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی سے درخواست کی تھی کہ ان کے رہیشی علاقے اور بلڈنگ میں غیر ملکی قوارے موجود ہیں جو آنے جانے والی خواتین کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں ان قواروں کو فیملیز کے رہیشی علاقوں سے بے دخل کیا جائے شارجہ کے فرماروانے اس شکایت کا فوری نوٹس لینے کے بعد ریاست کے اداروں کو فوری طور پر قوارے غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے پچھلے سال سے شروع ہونے والی یہ انسپیکشن مہم ابھی بھی جاری ہے جس کے نتیجے میں اب تک شارجہ کے مختلف علاقوں سے ساڑھے سولہ ہزار قوارے غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جا چکا ہے جبکہ ایسے غیر ملکیوں کو بھی بے دخل کیا جا رہا ہے جو ایک رہیشی یونٹ میں گنجائش سے زیادہ گنتی میں مقیم تھے جس کی وجہ سے کرونا کے پھیلاو کے خدشات بڑھ رہے تھے شارجہ مونسپلٹی کی جانب سے جاری اس مہم میں شارجہ پولیس اور شارجہ الیکٹری سیٹی وارٹر اینڈ گیس اتھارٹی بھی شامل ہیں شارجہ مونسپلٹی کے ڈیریکٹر جینرل ثابت آل تریفی نے دی نیشنل کو بتایا کہ فیملیوں کے لیے مخصوص علاقوں میں سیکنوں چھاپے مارے گئے ہیں جس کے نتیجے میں اب تک سولہ ہزار پانچ سو غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جا چکا ہے اس اپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم افراد بھی پکڑے گئے ہیں جن کے خلاف قانونی اور انتظامی کاروائی کی جا رہی ہے اس انسپیکشن مہم میں اب شارجہ بھار کے رہیشی ٹاورز کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ اپریشن ان لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے بغیر فیملیز کے لیے مخصوص علاقوں میں رہیش اختیار کیے ہوئے ہیں اس انسپیکشن مہم کا مقصد خواتین اور بچوں کو ایک مثالی اور محفوظ ترین ماحول فراہم کرنا ہے جن رہیش گاہوں میں گنجائے سے زیادہ افراد نے ڈیرہ جمعیا ہوا ہے انہیں فوری طور پر بے دخل کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے ان رہیش گاہوں کی بجلی گیس اور پانی کے کنیکشنز بھی کٹے جا رہے ہیں چھوٹی رہیش گاہوں میں زیادہ افراد کے قیام سے کرونا کے پھیلاؤں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان مقامات پر سماجی فاصلے کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا ہے التریفی نے بتایا کہ چند روز قبل بھی ایک شخص نے لائیو پروگرام میں کال کر کے شکایت لگائی تھی کہ اس کی رہیشی بیلڈنگ میں غیر ملکی موجود ہیں جو بغیر بیوی اور بچوں کے رہتے ہیں اور کچھ اپارٹمنٹ میں گنجائے سے زیادہ افراد ٹھہرے ہوئے ہیں اس شکایت کے بعد فوری طور پر کریک ڈاؤن کیا گیا جس کے نتیجے میں اس بیلڈنگ کے تیرہ اپارٹمنٹس کی بجلی پانی اور گیس منت کتا کر دیے گئے اور تیس افراد کو بے دخل کیا گیا جو لوگ اس نویت کی شکایت درج کرانا چاہتے ہیں وہ نائن نائن تھری پر کال کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف یو اے ای ٹریفیک حادثے میں پانچویں جماعت کا طالب علم حلاق اب اس خبر کی تفصیل بدھ کے روز شارجہ میں ہونے والے ایک ٹریفیک حادثے میں پانچویں جماعت کا بھارتی طالب علم حلاق ہو گیا حلاق ہونے والا طالب علم شارجہ میں انڈیا انٹرنیشنل اسکول کا طالب علم تھا اسکول کی جانب سے اپنے فیس بک پیج پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں حلاق ہونے والے طالب علم کی تصدیق عبداللہ زمیر قاضی کے نام سے کی گئی ہے اسکول کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ طالب علم نو جون کو ہونے والے ایک کار حادثے کے بعد حلاق ہوا مزید براں اسکول کی جانب سے طالب علم کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت بھی کیا گیا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر